موسیقی 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 اگر ہم بات کریں ایمکیو ایم کی علیہدگی کے فیصلے کے بعد تو آپ بھی نالا نظر آتے ہیں حکومت سے آپ اور ایمکیو ایم بنیادی طور پر وہ مرکزی کردار ہیں جن کے بلبوتے پر بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ستون ہے جن کے بلبوتے پر مرکزی حکومت جو ہے وہ اس وقت قائم ہے ایمکیو ایم کی علیہدگی کے بعد آپ کی طرف بھی لوگوں کی نگائیں ہیں جی میرے صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں تو نواب اختر مہنگل صاحب جو ہے وہ بھی حکومت سے نالا نظر آئے ہیں اور گزشتہ اگر چھ مہنے کی بات کریں تو متعدد مرتبہ جو ہے وہ ناراض ہوئے اور ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے حکومتی آلہ سطحی وفد جو ہے وہ بھی قائم کیا گیا ان سے ملاقات ہوئی اور ماننے کے باوجود انہوں نے تعاون کا تو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں مگر ان کی جو ناراضگی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اب ایم کی ناراضی کے بعد کیا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کیا مستقبل کا منظر نامہ یہ ہو سکتا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بھی حکومت سے الہدگی اختیار کریں بڑی مہربانی دیکھیں بلوچستان نیشنل پارٹی نے جب حکومت تشکیل ہوئی تو اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی نے اپنے چھے نکات ایجنڈا کے ساتھ وفا کے حکومت سے ایم ایو سائن کیا اور وہ تمام مسائل جو تمام مشکلات اور جو مطالبات ہیں وہ سب کے سب سیاسی ہیں اور وہ جینیان اور بنیادی مسائل ہے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں تذکرہ کیا ستر سال بلوچستان کی محرومیوں کی ان کے مسائل اور اس کے حل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھے نکات میں بلوچستان کے محرومیوں کا بھی حل ہے بلوچستان میں سیاسی استحقام کا بھی حل ہے اور بلوچستان میں لائڈ آرڈر سچوئیشن ہے وہ بھی ان سے بہتر ہو سکتی ہے تو یہ محرومیوں اور یہ مسائل ستر سالوں سے بدنیتی کی وجہ سے ہوئے ہیں بلوچستان کو مرکز نے اپنا ایک صوبے کی حیثیت نہیں دیئے بلکہ کالونی کی حیثیت سے اس کو چلائے چاہے جو جمہوری ادوار ہو چاہے آمیریت کی دور ہو لیکن بلوچستان کے ساتھ یہ وہ سوٹھیلہ سلوک کیا گیا ہے جس کے نتائج آج ہمارے حکمران بھکت بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں ان سے مجموعی طور پر صوبے کی بھی نقصان ہوئی ہے وفاق کی بھی نقصان ہوئی ہے تو جہاں تک ہمارے مطالبات کا تعلق ہے ہم نے کوئی مرات نہیں لیا ہم نے کوئی وزارت نہیں لی حالانکہ ہمیں گورنرشپ بھی پیش کیا گیا وزارتیں بھی پیش کی گئی لیکن ہم نے وہ چھے نقاط رکھے کہ بلوچستان جب استحقام آ جائے گا تو ملک میں استحقام آ جائے گا اور یہ ملک ترکی کرے گا یہ پھر ریاست کی طرف جائے گا یہ وہی پولیٹیکل معاملات تھے جس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہم نے نیک نیتی سے پیش کیا ہے اب یہ کورٹ جو ہے نا حکومت کے کورٹ میں بال ہے اب یہ فیصلہ وہ بہتر کر سکتے ہیں اپنے لیے کہ کیا کیا بلوچستان کے ان معاملات کو ابھی ڈیڑھ سال تو ہونے کوئے اب ڈیڑھ سال میں اگر انہوں نے کوئی خاطر خواہ پیش رفت کی ہوتی اس سے ہم بھی جا کے لوگوں کو کہہ دیتے کہ دیکھیں جی یہ معاملات پر کچھ ہوا ہے لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں اب ڈیڑھ سال میں آپ کی بات کتہ کلامی کے لیے ماضح چاہتا ہوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ متعدد مرتبہ آپ کے جو لیڈر ہیں اختر مینگل صاحب ان کی تقریر کو بھی نشر ہونے سے روک دیا گیا قومی اسمبلی میں اور یہ تقریباً سترہ اٹھارہ مہینے ہونے والے ہیں کیا آپ جو آپ کے مطالبات ہیں ان میں کس حد تک پیش رفت سامنے آئی ہے دیکھیں ہم مایوس پھر بھی نہیں ہیں پھر بھی حکومت کو آپ کے پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پولٹیکل لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں جمہوری لوگ ہیں جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ان پر آگے بڑھنا ہوگا اب میسنگ پرسنز کچھ آئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ریلیز نہیں ہوئے ہیں پانسو کے قریب ریلیز بھی ہوئے ہیں اور کچھ ان دو ہفتوں میں اس طرح سمجھے کہ دس بارہ دن میں تقریبا دس اور بارہ کے قریب بازجاب بھی ہوئے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی پہنچے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ یہ بنیادی مسئلے کی ہلکی طرف جائیں گے اور اس میں ذرا تیزی آنی چاہیے اور اس میں جتنے جو فیرست ہم نے دی گئی ہے وہ تمام فیرست کو جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے ان سب کو چھوڑ دیں جن کے پاس اگر سیریس کیس ہیں وہ عدالتوں میں ان کو پیش کیا جائے یہاں پہ ایک آئین ہے ایک قانون ہے ہومر رائیڈز کا بھی مسئلہ ہے انٹرنیشنلی معاملات کا بھی اس میں مسئلہ ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے دی ہے وہ آئین کے مطابق ہے قانون کے مطابق ہے ہومر رائیڈز کے مطابق ہے یہ تمام چیزیں جو ہم نے ان کو مہیا کی گئی ہے جہاں تک آپ نے ایم کیوم کی بات کی ان کے اپنی ضروریت ہے ان کے مسائل ہیں ان کے مشکلات ہیں پتہ نہیں ہے وہاں پہ کیا کیسز کھلے ہیں کیس کی بنیاد پہ یہ جو نا منسٹری واپس لی گئی ہے جو سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں آ رہے ہیں مجھے ان کا پتہ نہیں ہے لیکن ہمارے جینین پرابلمز ہیں ہم ہمیشہ ایڈریس کرتے رہیں گے اس پہ زور دیتے جائیں گے اور جو ہمیں سن رہے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے لکھاری ہے ہمارے میڈیا سے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں میں اس حلقے سے بھی بستہ گزارش کروں گا کہ یہ پور ملک کا مسئلہ ہے اور یہ بلوستان کا مسئلہ ہے اس پہ ہمارا ساتھ دے اور حکومت کو بھی مجبور کرے اور حکومت اخلاقی طور پہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے عملی طور پہ ایک ریاست ہے ریاست کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنے عوام پہ یہ حق نہیں دیا جا سکتا ہے اس سے بگاڑ پیدا ہوگا اس میں مشکلات پیدا ہوگی اس میں نفرت جنم لے گی اس میں دوریا ہوگی اب جن جن کے گھروں سے بچے گئے ہیں یا جن کے بچے غائب ہوئے یا جن کے بچے شہید کیے گئے ہیں یا اٹھائے گئے چاہتے ان ماں سے پوچھو ان بہن سے پوچھو اس گھر سے پوچھو کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے مہندل صاحب آپ نے سیرحاصل گفتگو کی میسنگ پرسنز کی حوالے سے میں اس میں ایک بات اضافہ کرتا چلوں کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں ایک قریدی کردار ادا کرتے ہیں اور کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے ترقی کے لیے جو نوجوان ہے اس کی خوشحالی بہت ضروری ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے اٹھارہ مہینے میں تعلیم کے میدان میں بلوچستان کے نوجوان کی محرومی کو دور کیا گیا ہے دیکھیں بلوچستان میں اس وقت میں کہہ دوں آپ کو فیک فگر بھی دیتا ہوں آپ کو کہ اس وقت بلوچستان کی ڈیڑھ کروڑ آبادی ہے اور ڈیڑھ کروڑ آبادی میں بلوچستان کے پچیس لاکھ بچے بچیاں آؤٹ آف سکول ہیں اس سے بڑھ کر علمیہ کیا ہوگی کہ بلوچستان میں صوبائی حکومت کی کردگی نہ ہونے کے برابر ہیں اور وفا کی حکومت کیونکہ ایٹیند امینمنٹ کے بعد یہ تمام اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں اب یہ براہ راست مانیٹرنگ کا یا ان کی دیکھ وال یا کوئی اور ارفاظ آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ وفا کی حکومت کا کنٹریبوشن ضرور ہوگا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے حوالے سے یا فیڈل پالیسی کے حوالے سے لیکن اب یہ اختیارات سارے صوبوں کی ہے اب صوبے کی حکومت خود نالائک ہو تو ہم کسی اور کو مردل ازام نہیں ٹھہرائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس قوم کے بچے ہیں ان کو بھی اکیسویں صدی میں اگر اس کو تعلیم نہ ملے ان کو پانی صاف پینے کا نہ ملے ان کو کمیشن نہ ملے ان کو ایک ہسپیٹل نہیں ملے آپ کو افسوس ہوگی اگر میں دو تین باتیں آپ سے ذکر کروں گا کہ اس وقت جو لیٹریسی ریٹ ہے ایڈوکیشن کے اعتبار سے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو تکلیف دا بات ہے کہ ہمارے حاملہ عورت خواتین یہ اکیسویں صدی میں بھی ان کے پاس کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے یہ تحصیل ہائیڈکوٹروں میں نہیں ہے یہ آپ کے سب ڈویزن سب تحصیل لو میں بھی نہیں ہے وہاں پہ اب وہی وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے جو دائی گاؤں میں ہوتی تھی مطلب ہم وہی اسٹرون ایج میں ابھی بھی سفر کریں ایکیسویں صدی میں آخر اس کا کوئی ذمہ دار تو ہے نا یقینی طور پہ مینگل صاحب آپ نے درست فرمایا مگر سوال یہ ہے کہ نوجوان آج بھی محرومی کا شکار ہے صحت کے مسائل جو ہیں وہ اور تعلیم اور صحت کی اگر بالخصوص ہم بات کریں تو اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ اختیار اب صوبوں کو دے دیا گیا ہے بلوشتان کے صوبائی حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت صوبائی حکومت کے اندر بھی شدید قسم کے اختلافات ہیں اور سابقہ جو صوبائی سپیکر ہیں وزیراعلا بھی تھے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں جو ہے موجودہ وزیراعلا صاحب کے حوالے سے بیان بھی دیا ہے تو آیا یہ جو موجودہ حکومت ہے بلوشتان کی صوبائی حکومت یہ عوام کے مسائل کے اوپر ان کی نظر ہے یا آپسی اختلافات کو نمٹاتے ہوئے ان کو ڈیر سال ہو گیا دیکھیں جی اگر ایک حکومت جب منتخب ہوتی ہے اس کے کچھ ترجیہات ہوتے ہیں وہ اپنے ترجیہ کرتے ہیں اور عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ میرے ترجیہات ہے ون بائی ون میں اس پر کام کروں گا اب یہ واحد حکومت ہے جس کی اپنی ترجیہت ہے نہیں اس کی ایک ترجیہ ہمیں سامنے جو نظر آ رہے ہیں انہوں نے وزیروں سے زیادہ اپنے اسپیشل اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں اب اس پہ اربعہ روپے خرچ ہو رہے ہیں ان کو گاڑی دی جا رہی ہے ان کے فیول کا خرچہ ہے آفیزز کا خرچہ ہے اسٹاف کا خرچہ ہے اور گروہ ریائلٹیز پہ جائیں گے تو ریزلٹ زیرو بٹا زیرو زیرو ہے اب اتنی بڑی ایک سپنڈیچر کی کیا ضرورت ہے آپ کو ایک پسماندہ صوبہ اور جتنے جو آپ کو دیئے گئے ہیں پیسے وہ بھی آپ کی نالائکی کی وجہ سے وہ لیپس ہو رہے ہیں آپ بروقت اپنی اسٹیمنٹ کوسٹ ہی دے سکتے ہیں اسٹیمنٹ نہیں لگا سکتے ہیں جو اس وقت ڈرنکنگ وارٹر کی اشت ضرورت ہے بلوزستان کو اور سڑکوں کی ضرورت ہے ہنسپیڈل کی ضرورت ہے اسکولوں کی ضرورت ہے کالیجز کی ضرورت ہے اور جو بے روزگار ہے وہاں پہ نوجوان ہمارے جو جن کی عمرے جو ہے نا ابھی چالیس سے گزر چکی ہے مطلب اوریں جو چکے ہیں جن کے لیے آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ میں اپنے یوت کو کس طرح لے لوں اور ان کو اس عمل سے کیسے بچاؤں اس کو باروزگار کیسے کر دوں اس طرح کی حکومت کے اندر یہ جو جن کی اپس کی اختلافات ہے وہ تو ایک مرانی کے لیے ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے لیے ہوگی یا کسی اور کے لیے ہوگی میں دوسری بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ان کی اپنی اختلافات اپنے لیے ہیں بلوشستان کے بلوشستان کے عوام کے لیے نہیں ہوگی لیکن ہم نے محسوس کیا ہے کہ اپوزیشن میں اس وقت ہم تئیس لوگ ہیں بلوشستان کی تاریخ میں سب سے بڑی اپوزیشن عوام پہ تو ہماری ایک کوشش ہوگی کہ ہم اپنی اپوزیشن کے ساتھ ملکے ہم ان ہاؤس تبدیلی لائے تاکہ ایک ایسی حکومت سامنے آ جائے جو ڈیلیور کر سکے اور لوگوں کے بنیادی معاملات کو اڈریس کر سکے اور ان کے دہلیز پہ وہ سہولیات فرام کر سکے مہنگل صاحب تقریباً بیس کے قریب جو ہے وہ حکومتی ممران بھی شامل ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے جی ضرور رابطے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رابطے نہیں ہیں ان کے اندر بھی رابطے ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ظاہر ہے کہ بلوشستان میں ہمیشہ کولیشن حکومت بنی ہے اگر اس طرح کے صورتحال بنتی ہے ان کے بھی دوستوں سے اور ہمارے اپوزیشن کے ہم مل کے ایک حکومت بلکل تشکیل دیں گے اور اس میں اپنے جو معاملات ہیں میں نے عرض کی آپ کے پروگرام کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت کر سکتی ہے ایک ذاتی انڈیوزویل بندہ تو نہیں کر سکتا تو ان کے لیے ناغذیر ہے کہ ہم تبدیل اللہ ہیں اور ان ہاؤس تبدیل اللہ ہیں اس پہ بلا تاخیر ہم اس پہ کام کریں اور میں تمام دوستوں سے پارلیمنٹ کے ممبران سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کے ہلکے تک آج تک کوئی وزیر کوئی وزیر اعلیٰ اپنے ہلکے کے علاوہ کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے پہنتیس چھتیس ازلا میں نہیں گئے ہیں اب وہ وزٹ جب نہیں کریں گے وہ جب گوڈ گورننس نہیں دیں گے اب حالیہ بارشیں ہوئی اب بات سنیں علمیہ اس ملکی یہ ہے کہ حالیہ بارشوں سے اور وہاں پہ برف باری سے کتنے انسان نقصان یہ یہ الارمنگ سچوئیشن ایک سال پہلے دی گئی تھی ایک سال پہلے یہ دی گئی تھی یہ ابھی بھی آپ سوشل میڈیا میں اٹھا کے یہ ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا یہ انٹرنیشنلی گلوبل وارننگ تھی کہ یہ دوہزار بیس میں سردی زیادہ ہوگی بارشیں زیادہ ہوگی اور برف باری بھی زیادہ ہوگی تو اب اس بدحال قوم کو کہا جائے کہ ایک سال پہلے وہ ان کے لئے تدابیر نہ کریں ابھی پی ڈی ای میں ایک ادارہ ہے ریس کیو کا ادارہ ہے اور فوری جو ہے یہ معاملات کو انہیں امٹاتے بھی ہیں جن کے پاس فوری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ ان دی سپورٹ پہنچائے اس کو ہیلیکپٹر سرویز بھی دی جاتی ہے اب دیکھیں ان تمام سہولیات کے باوجود پی ڈی ای میں کا ایک آفیس باقی زلوں میں نہیں ہے بھئی وہ کس طرح ایگزیسٹ کریں گے جب آپ کا اسٹاف زلے میں نہیں ہوگا تحصیل میں نہیں ہوگا آپ کے یونین کونسل میں نہیں ہوگا آپ تک رسائی کیسے ممکن ہوگی اگر ایک ادارہ آپ نے بنایا ہے تو اس کی آپ سسٹم کو پورے صوبے میں پورے ڈسٹرک میں تحصیلوں میں سب تحصیلوں میں یونین کونسل لیول تک آپ جا کے اپنا اسٹاف اپنا آفیس اسٹبلش کریں اس کے بعد یہ بہت سارے معاملات آپ کے حل ہو سکتے ہیں اور اس پہ ہر ڈسٹرک کے اندر آپ کی جو ہیں نا وہاں پہ آپ کے کمبل ہے ٹینٹ ہے ضروریات کی چیزیں ہیں آپ کی خوراک ہے راشن ہے سب پہلے سے اسٹور ہو ایک سال پہلے آپ کو بتایا گیا ہے اس کے باوجود یہ ریاست کہاں پہ تھی یہ ریاستوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتی ہے اور ان ریاستوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہے اور ہمارے مقاسد کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے چب وہ اپنے اب بھی دیکھیں چار وٹوں کی بات آتی ہے پانچ وٹوں کی بات آتی ہے تو یہ کرنٹ ٹیشوز بھی بن جاتے ہیں اس میں لوگ بھی دیکھتے ہیں ہمارے میڈیا بھی اس میں ایکٹیو ہو جاتا ہے بھائی اس سے بڑھ کر بھی آپ کے ساتھ اور بھی معاملات ہیں اس پہ کیوں کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام معاملات کو ایک فراغ دلی کے ساتھ ایک ذہن کے ساتھ ایک ویژن کے ساتھ یہ حل ہو سکتے ہیں ناممکن نہیں یہ ممکنات میں شامل ہے انسان آج جو ہے نا ترقی کی اس آخری حد کو چھو رہی ہے مریخ کی طرف سفر کر رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے ایک موبائل فون میں پورا گلوبل آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے باوجود بھی ہم آج بھی 21 سدی میں اسٹرون ایج میں کیوں رہ رہے ہیں وسائل بلوچستان کی ہے پٹرول بلوچستان کی ہے گیس بلوچستان کی ہے تامبہ وہاں سے نکلتا ہے سونا وہاں سے نکلتا ہے سمندر ساحل سب سے بڑی جو ہے نازار کلومیٹر رماری ہے گوادر پورٹ کے بغیر جو ہے نا آپ کا سی پیک نام مکمل ہے اور اس سی پیک میں ہمیں کیا ایسا دیا گیا ہے ہمیں زیرو بٹا زیرو زیرو دیا ہے یہ بھی سوال تھا چونکہ یقینی طور پہ اس وقت پوری دنیا کی جو نگائیں ہیں وہ سی پیک کے حوالے سے اور اس وقت یقینی طور پہ ایران اور امریکہ کشیدگی کے بعد مشرق کے وسطہ میں جو کشیدگی ہے پاکستان بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس زد میں آ رہا ہے یہ بتائیے گا کہ سی پیک منصوبے کے اوپر یا گوادر منصوبے کے اوپر یقینی طور پہ پوری قوم خوش بھی ہے اور پورے پاکستان کے فائدے کی بات کی جاری ہے کیا بلوجستان کی عوام کو ان کا جائز حق دیا گیا ہے جی بالکل نہیں دیا گیا ہے رونا بھی تو یہی ہے نا آپ کے ساتھ جو صبح سے میں کہا ہوں تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سی پیک کو آپ ڈیزین کرتے ہیں ایم ایو سائن کرتے ہیں چینہ بٹوین پاکستان تو وہ ایک تجارتی راستہ اور تجارتی سمندر کے حوالے سے ہو رہا ہے اور وہ تجارتی راستہ بھی بلوجستان میں ہے وہ تجارتی بندرگاہ بھی بلوجستان میں ہے جو پوری دنیا سے آپ کو جو ہے نا منسلک کرے گی اور اس میں بلوجستان کہہ ایسا ہے نہیں میرے بھائی تین ہزار کلومیٹر مائل جو ہے نا وہ گوادر سے کاجگر تک وہ بلوجستان کے سرزمین سے جائے گی اور اس میں ترکی آ جائے گی میں نہیں کہتا ہوں کہ ترکی نہیں آئے گی جہاں پہ روڈ بنتے ہیں لوگ ترکی کرتے ہیں ترکی آ جاتی ہے ہم ترکی کے خلاف نہیں ہے ہمانا رونا دونا بھی ترکی کے لیے تو ہے نا ہم ذہنی طور پر ترکی پسن لوگ ہیں ہماری سوچ ترکی کا ہے تو اور موڈرئٹ ترکی کا ہے کوئی قبائلی فرسودہ اس حوالے میں سے نہیں ہے ہم یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور یہ یہ ہم مانگتے بھی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک کا جو حصہ بنتا ہے چغرافی حوالے سے زمین کے حوالے سے سمندر کے حوالے سے آدھا جو ہے نا پیسے بلوجستان میں خرچ ہونی چاہیے جو آدھا بجتے ہیں وہ برابر جو ہے نا تین سوبوں میں خرچ ہونا چاہیے یہ اس کا بہترین فارمولا ہے لیکن بلوجستان میں میں نے ارض کیا کہ پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے ایڈوکیشن بھی نہیں ہے ہیلتھ بھی نہیں ہے روڈ بھی نہیں ہے سڑکے بھی نہیں ہے بے روزگاری بھی ہے تو اگر یہ سی پے کے پیسوں میں سے اگر وہاں بنا دیتے تو یہ جن مشکلات کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ تو مشکلات سے ہم نکل سکتے تھے لیکن اب بھی وقت ہے کہ اب بھی وہ صرف لاہور پہ توجہ نہ دے یہاں پہ دیکھیں آپ کے ایکسپریس وے پہلے سے ہے میٹرو بھی ہے بسز بھی میٹرو ہے ٹرین بھی میٹرو ہے اور اس کے بعد آپ کے ایکسپریس وے اور ڈبل وے کے حوالے سے جو جی ٹی روڈ ہے آپ کے لیکن پھر موٹر وے بھی ساتھ چل رہی ہے مطلب تین تین پراجیکٹ وہاں یہاں پہ ہے بلوچستان میں ایک موٹر وے ستر سالوں میں نہ نواز صریف نے بنایا نہ پیپل ایس پارٹی نے بنائی نہ مشرف نے بنائی نہ کسی اور نے بنایا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بلوچستان جو ہے نا وہ بارڈر کرتا ہے انٹرنیشنل روڈز میں بلوچستان آپ کا ایران ترکی کو بارڈر کرتا ہے بلوچستان آپ کا ریشیا افغانستان کو بارڈر کرتا ہے اور یہ رابر سنڈیمن کے دور میں پرانے دوروں میں وہاں سے کوئٹا سے ایک بس لندن جاتی تھی پندرہ دن یہاں سے پندرہ دن ایک وہاں سے نکلتی تھی تو لوگ یہاں سے ترکی اور ایران کے راستے جو نے یورپ پہنچ دیتے آج ہم یہ ہے کہ کوئٹا سے کراچی تک ہمیں پکی سڑک نہیں ہے ایک سنگل ہے اور اس میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں پچھلے تین چار سال کی رپورٹ اور تمام ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ کو ملے گا اور ہمارے ڈی سی صاحبان کی طرف سے بھی ملے گا صوبہ حکومت کے پاس بھی اس کے فگر ہوگی تو میرے خیال میں ہزاروں جو ہیں ایکسیڈنٹ ہوئے ہزاروں ہمارے انسان جو ہیں نا ہماری قیمتی جانے اس میں ضائع ہو چکی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس پہ توجہ دینا چاہیے بلوستان کے اتنے بڑی ایشیوز نہیں ہیں جو حل طلب نہ ہو میکل صاحب دیکھیں ستر سال سے ہر حکومت نے دعوے بے کی یہ بلوستان کا نعرہ بھی لگایا مین مسلم جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جس میں پاکستان مسلم لی نواز بھی شامل ہے پاکستان پیپس پارٹی بھی شامل ہے ان کی حکومت بھی رہی ماضی میں کیا وجہ ہے کہ بلوستان کی عوام کی محرومی دور نہیں ہو سکی کیا سیاسی عدم استقام ہے یا کوئی خاص طاقت ہے جو بلوستان کے مسائل کو حل ہی نہیں ہونے دیتی جی بالکل آپ کی درست سوال ہے ان سے بھی ہم نے یہ سوال جو آپ مہم سے کر رہے ہیں یہ سوال بعض اوقات ہم نے جمہوری پارٹیوں سے بھی کی ہے کیا میں نے شروع میں کہا بلوستان کو کم کالونی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کیوں چلا رہے ہو وہ رکھوے کے لحاظ سے آپ کا سب سے بڑا صوبہ مہدنیات کے حوالے سے سب سے بڑا صوبہ سب سے زیادہ خوشحال تو بلوستان کو ہونا چاہیی تھا نا یقین اور اس کے باوجود اس وقت جو ہے نا اس خطے میں سب سے کمزور اور سب سے جو ہے نا غیر ترقی یافتہ صوبہ ہے آپ کا اور ابھی انٹرنیشنل فگر جو آیا ہوا ہے غربت کے حوالے سے یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے یہ بلوستان کی بھی نہیں ہے یہ پاکستان کی بھی نہیں ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا غربت اس وقت جو ہے نا بلوستان ہے جو نائجیری ایتھوپیا سے بھی جو ہے نا کم ہے اگر مینگل صاحب جس طرح آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ انہا اس تبدیلی کے لیے آپ کوشاں ہیں تئیس ممران ہیں اور کچھ حکومتی لوگوں کا بھی آپ سے رابطہ ہے اگر انہا اس تبدیلی آنے والے دنوں میں ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا منشور ہوگا آپ بلوستان کو کس طرح خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں دیکھیں بلوستان کو سب سے پہلے میں با اختیار دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انہا اس تبدیلی یہ پارلیمانی اصولوں کے مطابق ہے اور جمہوری حق ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے عوام کے انٹرسٹ میں جو مشکلات میں نے آپ کے ساتھ ذگر کیا کہ ان تمام پہ ہم قابو پا سکتے اس میں کم ہی لا سکتے ہم یہ نہیں کہتے کہ اوورنائٹ ہم تمام حملات حل کر سکتے ہم ایک انیشیٹیو تو لے سکتے ہیں اور دوسری آپ نے سوال کیا تھا کہ میڈل ایسٹ میں جو واقعہ ہوا ہے اور اس کے میں تو کہنا یہ چاہوں گا کہ افغانستان میں جب نائن الیون کے بعد ہم نے جو غلط پالیسی اپنائی اور اس سے جو ہے نا پاکستان کو اور باقی صوبوں کو جو ہے نا بھکتنا پڑا ابھی تک ہم سفر کر رہے ہیں 35 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین اب بھی بلوستان میں اور ہمارے علاقوں میں ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسری کی جنگ کو اپنا جنگ سمجھ کے کسی اپنے انٹرسٹ کے لیے نہ کریں سارے جو حالات اس خطے کی جو ہے وہ بڑے خطرناک ہیں یہ افغانستان سے بڑھ کر خطرناک ہوگا یہ ایران ہمارا ہمسائے ہے افغانستان ہمارے ہمسائے ملک ہے ہمیں ایک ہمسائےوں کی طرح رہے ایک اچھے ڈپلومیر سے ریلیشنشپ کی طرح رہے اور بلوستان کے اندر جو ہم نے ایکسٹریمسٹ پیدا کیے گئے ہیں ان کا ہمیں خاتمہ کرنا ہوگا ایک پر امن ملک ایک پر امن صوبہ ایک پر امن ماحول آپ کو دینا ہوگا احترام کریں گے اور ان کی آئین کی احترام کریں گے اور بین الاقوام قوانین کا احترام کریں گے تو ظاہر ہے یہ احترام یہ عزت آپ کے لئے بھی ہوگا جب آپ اپنے لئے یہ احترام عزت نہیں کرتے ہو تو دوسرے لوگ جو ہے نا مداخلت بھی کریں گے مشکلات بھی پیدا کریں گے اور اس مشکلات پر کون سفر کرے گا ہم اور آپ عام انسان عام لوگ اس میں سفر کریں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو صوبہ وفا کی حکومت کی آپ نے بات کی ہم نے انہوں نے ہمیں باور یقین دلایا کہ ڈیمو گرافک تبدیلی ہے جو گوادر کی ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی آبادی ہے گوادر ڈسٹی کی اور پورے ڈسٹی کی دو لاکھ آبادی ہے گوادر کی اپنی جو ہے نا تحصیل کی سیٹی کی موسیپل کمیٹی کی جو آبادی وہ پہنتیس لاکھ ہے اب اگر اس طرح کی بڑی پیمانے پر جو ہے نا لوگ آ جائیں گے انڈرسٹیلیزیشن ہوگی لوگ آ جائیں گے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو ویلکم کریں گے لیکن وہاں پہ اس کی شناتی کرنا بنے وہاں ان کو ڈونی سائل نہ بنے اور وہاں پہ ان کو باقی جو سہولیات ہیں وہ بلکل ملیں گے ٹھیک ہے ہم ویلکم بھی کریں گے ہم اس تجارت میں اس کا دار حصدار بھی بنیں گے اور اس کی ترکی اور اس کی جو ہے نا وہ ٹیکسز جو ہے نا وہ ہمارے سوبے کو ملے گا اس ڈسٹرک کو ملے گا تو ہم اس سے بالکل استفادہ بھی کریں گے لیکن یہ ڈیموکرافی چینج کے حوالے سے ہم نے بل موف کیا ہے اور انہوں نے اس کو مال بھی لیا ہے تسلیم بھی کیا ہے آنے والے سیشن میں وہ اسمبلی میں ٹیبل ہوں گے اور اس کو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اتیادیوں کے کہ مشترکے طور پر وہ پاس بھی کریں گے جی مینگل صاحب آپ نے جیساں فرمایا کہ ایک انہوں تبدیلی بلوچستان میں ہو سکتی ہے اگر آپ انہوں تبدیلی دانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلوچستان میں تو پھر مرکز کے اندر بھی اس قسم کی ایک تھیوری کی اوپر کام ہو رہا ہے جس کو لندن پلین کوئی کہتا ہے کوئی اس کو مختلف نام دیتا ہے کیا بلوچستان نیشنل پارٹی مرکز کے اندر بھی تبدیلی کی خواہ ہے دیکھیں جی جمہوریت میں کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں پر جو ہے نا سوچنا چاہیے اور ہر ایک نے کہ یہ بالکل ہے ہمارے اپنی پارٹی ہے اس کے اپنے اداریں ہیں ہم اپنے اداروں سے فیصلے لیتے ہیں ایک جمہوری عمل سے فیصلے لیتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان اپوزیشن سے بھی میں دوستوں سے بھی چاہوں گا کہ بھئی کم سے کم آپ لوگ بھی تم پہلے متحد تو ہو جائے جب اپوزیشن خود متحد نہیں ہے تو اگر وہ کہتے ہیں میں حکومت گرانا چاہتا ہوں یا ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہتا ہوں پہلے وہ یہ قبل از وقت ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے وہ متحد ہو جائے تب موف کریں گے یہ تو اس وقت پھر دیکھا جائے گا کہ ہمیں اس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کا حصہ ہے بھی چھے نکات کے ساتھ آنے والی تبدیلی آئے گی جو بھی ہوگی ہم اس کے ساتھ اگر جائیں گے تو اپنے چھے نکات کے ساتھ جائیں گے جی بہت شکریہ عبدالعوف مینگل صاحب بلوشتان نیشنل پارٹی کے مرکز رہنما بلوشتان کی جو زمینی حقائق ہیں اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے یہ خواتین و حضرات یقینی طور پہ آج مینگل صاحب نے بلوشتان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے اور جو بلوشتان کی عوام کی سوچ ہے ایک اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی انہوں نے جو صوبے میں اپوزیشن یقینی طور پہ اپوزیشن میں ہے بلوشتان نیشنل پارٹی انہوں نے اپنا منشور دیا ہے کہ اگر وہ انہ اس تبدیلی لے آتے ہیں تو کس طرح بلوشتان کی عوام کو محرومیوں سے دور کر سکتے ہیں یقینی طور پہ یہ پورے ملک کو سوچنا ہوگا بلوشتان ہمارا ہے بلوشتان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے بلوش نوجوان کی ترقی پاکستان کے نوجوان کی ترقی ہے اس کی اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بلوشتان کے نوجوان کو جو ہے وہ کلم تھمانا ہوگا اس کے ہاتھ سے بندوق لینا ہوگی مگر یہ بندوق ہم تب ہی اس کے ہاتھ سے لے سکتے ہیں اور کلم جیسی طاقتور چیز اس کو دے سکتے ہیں جب اس کی محرومی دور ہوگی جب اس کے پیٹ میں روٹی ہوگی جب اس کے بچے کو علاج کی سہولیات میسر ہوں گی جب اس کے بچے کو اس کے گھر کی دہلیس کے اوپر تعلیم کی سہولیات میسر ہوں گی تب بلوشتان ترقی کرے گا تب بلوشتان کی محرومیاں دور ہوں گی تب بلوشتان کا نوجوان ملکی اور قومی دھارے کے اندر اپنا فعل کردار ادا کرے گا مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ادلے برورہ میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ